السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین اکرام سامین حضرات آج ہمارا عنوان ہے بڑا اہم بنیادی اساسی عنوان ہے اور کافی لوگوں کے سوال کا جواب بھی ہے جواب تو اصل اصلی گفتگو میں آئے گا جو آگے آ رہی ہے اور جواب کے طور پر ہی آج کا یہ بیان ہم آپ کے خندت میں پیش کر رہے ہیں سوال یہ ہے کیا آمال لکھنے والے فرشتے کافروں کے کاندھوں پر بھی رہتے ہیں اور اگر رہتے ہیں تو پھر وہ کون سے آمال لکھتے ہیں ایک فرشتہ تو اچھے آمال لکھتا ہے اور ایک برے اور کافروں کے ساتھ تو سوائے برے آمال کے اچھے ہیں ہی نہیں تو وہ کیا لکھتا ہے بڑا اہم سوال ہے اس سسنے میں ہم چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں محققین کا کہنا ہے کہ اختلف فیہی علا قولیں اس کے جواب میں علماء کے درمیان اختلاف ہوا ہے دو قول کے متابع یعنی علماء کرام کے دو قول ہیں نمبر ایک پہلا قول تو یہ ہے کہ لا يلازمون الكافر لأن امر الكافر ظاہر وعمله واحد وہوالکفر والدلیل علیه قوله تعالی یعرف المجرمون بسیمہهم فی اخضوا بالنواسی والاقدام کیا پہلا قول یہ ہے کافروں کے ساتھ آمال لکھنے والے فرشتے نہیں رہتے اس لیے کہ کافر کا معاملہ ظاہر ہے اور وہ کفر ہے اور قرآن نے یوں کہا کہ کافروں کو مجرموں کو ان کی علامات سے پہچانا جائے گا اور پہشانیوں کے بل اور قدموں کے بل ان کو پکڑ لیا جائے گا لیکن یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہیدھ القول مرجوح یہ قول مرجوح ہے راجے نہیں ہے نمبر دو دوسرا قول کیا ہے کہ ان الجرام القاتبین يُلازمون الانسان اَيْكُلَّ انسانِ سَوَاءً كَانَ مُسْلِمًا اَوْ كَافرًا دوسرے علماء کرام کا گروہ یہ کہتا ہے یعنی دوسرا قول یہ ہے علماء کا کہ کافروں کے ساتھ بھی آمان لکھنے والے فرشتے رہتے ہیں وہ ہر انسان کے ساتھ رہتے ہیں چاہے مسلمان ہو چاہے غر مسلم ہو سب کے ساتھ رہتے ہیں اور یہ بھی کہا کہ حینَ لَا يُفَارِقُونَهُ بِحَارٍ إِلَّا فِي حَالَتَيْمِ وہ کسی بھی حال میں انسان سے جدہ نہیں ہوتے سوائے دو حالت ہوتے ہیں دو حالت ایسی ہیں کہ جن حالتوں میں یہ فرشتے انسان سے جدہ ہو جاتے ہیں اور الگ چلے جاتے ہیں نمبر ایک فِي حَالِ الْجُنُو جنابت کی حالت حالت جنابت جنابت کی حالت یہ ہے کہ انسان کو غصل کی ضرورت ہو اور غصل اس پر واجب ہو جائے جیسے غصل واجب ہوگا اس کے اوپر تو جب تک وہ واجب رہے گا جب تک فرشتے اس سے قریب نہیں آئیں گے دور رہیں گے نمبر دو فِي حَالِ الْنُرْحَو بیت الخلا میں درد الخلا کے اندر ٹوائل ایڈ لیٹوین کے اندر بھی فرشتے نہیں جاتے باہر رہتے ہیں کیونکہ وہ گندی جگہ ہے اور گندی جگہ فرشتوں کی شان کے خلاف یہ دو جگہ ایسی ہیں جہاں پر فرشتے نہیں جاتے اور اس بات کی دنیل کیا ہے کہ فرشتے سب کے ساتھ رہتے ہیں دنیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ الفطار میں فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِغِينَ كَرَامًا كَاتِبِينَ بے شک تمہارے اوپر حفاظت کرنے والے اور آمار لکھنے والے فرشتے مقرر کیے گئے ہیں اور یہاں پر خطاب وہ خاص مسلمانوں سے نہیں ہے اس لیے کہا گیا کہ یہ فرشتے سب کے ساتھ رہتے ہیں اب ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے وہ سوال یہ ہے اگر رہتے ہیں تو فرشتے دو طرح کے ہیں باز تو وہ ہیں جو اچھے عمال لکھتے ہیں اور بعض وہ ہیں جو برے عمال لکھتے ہیں تو کافروں کے پاس تو برے عمال کے علاوہ اچھے عمال نہیں ہیں تو جو فرشتہ اچھے عمال لکھتا ہے اس کی نوٹی کیا ہے اس کے جواب میں محققین نے فرمایا الَّذِي يَكْتُبْ عَنْ شِمَالِهِ يَكُونُ بِإِذْنِ صَحِبِهِ وَيَكُونُ شَهِدًا کہ بائیں کاندھے پر جو فرشتہ ہے کافر کے وہ جو کچھ بھی اس کے برے عمال لکھتا ہے وہ اپنے دوست اور اپنے ساتھی جو دائیں طرف اس کی اجازت سے لکھتا ہے اور دوسرے یہ کہ دائیں والا فرشتہ بائیں والا جو لکھتا ہے اس پر گواہ بنتا ہے یہ اس کا کام ہے ظاہر بات ہے دونوں اپنے اپنے کام انجام دے رہے ہیں اس لئے خلاص کلام یہ نکلا کہ دو قول پیش کی گئے ہیں لیکن جو قول زیادہ راجے ہیں اور زیادہ صحیح ہے وہ یہ ہے کہ عمال لکھنے والے فرشتے سب کے ساتھ رہتے ہیں چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم اللہ ہمیں اور آپ کو دن کی صحیح فہم نصیب فرمائے و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ